السلام علیکم دوستو تو کیا آپ بھی یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز ڈال ڈال کے تھک چکے ہیں لیکن آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی آپ ہر بار یہ سوچ کے نئی ویڈیو ڈال دیتے ہیں کہ شاید اس وار ویڈیو وائرل ہو جائے اس وار سرچ میں آ جائے اس وار ویڈیو رینک کر جائے لیکن ویڈیو رینک نہیں کرتی اور آپ ٹائٹل ٹیکس دسکرپشن سب کچھ لگا کے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی تو جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں وہ چیز بتاؤں گا جس سے میری اپنی ذاتی ویڈیو میری وائرل ہو چکی ہے جس سے مجھے ہزاروں ویوز مل چکے ہیں جی ہاں ابھی ہم جائیں گے موبائل کی سکرین پہ تو میں آپ کو وہ ٹرک لگا کے بتاؤں گا پریکٹیکلی دکھاؤں گا سمجھاؤں گا کہ آپ نے کونسے ٹرک لگانی ہے جس سے آپ کی ویڈیو بھی وائرل ہو جائے گی اور سرچ میں آ جائے گی اور آپ کو ہزاروں لاکھوں ویوز دے گی ابھی ہم جائیں گے موبائل کی سکرین پہ تو جی جناب میں آج ہوں اپنے موبائل کی سکرین پہ تو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں میں سب سے پہلے اوپن کریں گے ہم یوٹیوب کی اس اپلیکیشن کو اس کو اوپن کر لینے کے بعد جو سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے ترن آن انکونیٹو موڈ ٹھیک ہے اس کو آپ نے آن کر لینا ہے دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کا ٹاپک کون سا ہے آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہے مثال کے طور پہ میری ٹیک کے لیٹیو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس لیے یہاں سرچ کرتا ہوں ویوز کیسے بڑھائیں ٹھیک ہو گیا میں یہی سرچ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ سرچ کر لینے کے بعد آپ نے ان تین ڈارٹس پہ کلک کرنا ہے سرچ فلٹر پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کر دینے کے بعد آپ نے کرنا ہے نمبر ون والا کا اپشن سیلیکٹ اور ویو کاؤنٹ کو اوکے کر لینا ہے اس کے بعد اپلوڈ ٹائم پہ جانا ہے آپ نے دس یئر کر دینا ہے اور اپلائی کر دینا ہے اب کیا ہوگا کہ اس سال کے اندر اندر جس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ویوز ملے ہیں وہ ویڈیو اوپر ٹاپ پہ آ جائیں گی ٹھیک ہے ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو میں آپ کو ٹرک بتانے لگا ہوں آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوگی ٹھیک ہے تو نمبر ون پہ جو جو ویڈیو آئی ہے اس نے چار شہر یا پانچ ملین ویوز حاصل کیے ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں تین ڈارٹس پہ کلک کرتا ہوں شیئر پہ جا کے اس کا لنک کاپی کر لیتا ہوں لنک کاپی کر لینے کے بعد ہم کیا کریں گے آ جائیں گے گیٹ ٹیگز والی اپلیکیشن میں آپ کو یہ اپلیکیشن پلیسٹور سے بہت آنے مل جائے گی آپ نے پلیسٹور میں جا کے ٹیگز فائنڈر سرچ کرنا ہے تو آپ کو یہ اپلیکیشن مل جائے گی تو میں نے جو لنک کاپی کیا تھا یہاں پہ آ کے میں کر لوں گا اس کو پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا جی کہ جو اس بندے نے ٹیگز یوز کیے ہوں گے وہ ٹیگز میرے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے میں سلیکٹ آل پہ کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کا نام حتم کر دوں گا اس کو کاپی کر دوں گا اب بہت سارے لوگ جہاں سے ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں کہ شاید یہ ہم نے اس کے ٹیگز پھا لی ہیں اور جا کے ہم نے اپنے ٹیگز میں پیسٹ کر دینے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنی میں آپ کو ایک اور مزیدار ٹرک سمجھانے والا ہوں آپ نے جانا ہے یہ آپ نے ٹیگز کاپی کر لیے کاپی کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے آپ نے نمبائل کے نوٹ پیڈ میں نوٹ پیڈ میں جا کے آپ نے یہ پیسٹ کر لینے ہیں پیسٹ کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے دوبارہ جانا ہے یوٹیوب کی اپلیکیشن میں ٹھیک ہے یہاں ہم جائیں گے جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک تو ہم نے نمبر ون والی ویڈیو کے ٹیگز چھا لیے ابھی ہم دوسری ویڈیو دیکھیں گے اس کو بھی دو ملین بلکہ یہ انسٹاگرام والی ویڈیو ہے اس کو ہم چھوٹ دیں گے اسی طرح جو ہمارے ٹاپک کے ریٹڈ ویڈیو ہوگی ہم نے اس ویڈیو کا لنک کپی کرنا ہے دوبارہ سیم وہی صورتحال کپی کرنے کے بعد ہم دوبارہ کیا کریں گے اسی اپلیکیشن میں آئیں گے اور ہم اس ویڈیو کے بھی ٹیگز کپی کر لیں گے ٹھیک ہو گیا تو میں جلدی جلدی سے دو ویڈیو کے یہاں پہ ٹیگز کپی کروں گا لیکن آپ نے دو ویڈیو کے نہیں کرنے آپ نے کم از کم چار سے پانچ ویڈیو کے ٹیگز کپی کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا یاد رکھیں کم از کم چار سے پانچ ویڈیو کے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ان کو بھی آگے یہاں پیسٹ کر لینا میں صرف آپ کو سمجھانی ہے کیلئے کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لنسی یا لمبی نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو میں صرف دو ویڈیوز کے ٹیگز یہاں سے کپی کر رہا ہوں آپ نے چار ویڈیو یا پانچ ویڈیو کے ٹیگز کپی کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ سات سو سامن ورڈز ہو گئے ہیں آپ نے اتنے ٹیگز کپی کر لینے ہیں کہ کم از کم پندرہ سو سے زیادہ ورڈز آپ کے سامنے آ جائیں ٹھیک ہے ہم اس کو کپی کریں گے کپی کر لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جانا ہے موبائل کے کروم براؤزر میں اور یہاں جا کے ہم نے اپنے چینل کو youtube.studio.com کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اوپن کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی کوئی بھی جو پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے اوپن کر لینا ہے کیسے کرنا ہے آپ نے یہ نمبر دو والے آپشن پر جانا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ کا کنٹنٹ آ جائے گا جو جو ویڈیو آپ تک اپلوڈ کر چکے ہیں وہ سارا کنٹنٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے جی کہ آپ نے کوئی بھی ویڈیو اٹھانی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں یہی ویڈیو اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم ایڈٹ کریں گے ہاں جی تو یہ ویڈیو کی ڈیٹیل ہمارے سامنے آ چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں شو مور پہ کلک کر دینا ہے شو مور پہ کلک کر دینے کے بعد یہاں آنا ہے ٹیگز میں اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کے ٹیگز رگا دوں گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس لیے ویڈیو سکیپن نہیں کرنی ٹھیک ہے میں یہاں اس کو پیسٹ کر دوں گا پیسٹ کر لینے کے بعد ہم کیا کریں گے دبارہ سے یہاں اس کو کپی والے بٹن پر کلک کر دیں گے کپی آل ہو جائے گا یہاں سے کراسٹ کر دوں گا اور میں یہاں سے کر دوں گا انڈو چینجز تو جو میرے ٹیگز پہلے لگے ہوئے تھے اس ویڈیو میں وہی لگے رہیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے چار پانچ ویڈیو کے ٹیگز اٹھائے تھے ٹھیک ہے جن میں بہت سارے ٹیگز سیمیلر بھی ہوں گے تو اس طرح کرنے سے جو سیمیلر ٹیگز ہوتے ہیں وہ وہ جب ہم کسی ویڈیو کے ٹیگز میں جا کے پیسٹ کرتے ہیں تو سیمیلر ٹیگز سارے ہتم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم کیا کریں گے دوبارہ نوٹ پیٹ میں آئیں گے اور یہاں آکے ہم دوبارہ اسے پیسٹ کریں گے ابھی ہم نے یہ کاپی کہاں سے کیا ہے اپنے ویڈیو میں ٹیگز والے سیکشن میں ڈال کے ادھر سے کاپی کیا ہے ٹھیک ہے ادھر سے کاپی کر لینے کے بعد ہم نے ابھی کیا کرنا ہے یہاں آ جائیں گے ہم یہاں اس کی ابھی ترتیب سیٹ کر لیں گے یہاں لگے ہوں گے کامے ٹھیک ہے آپ نے ہر کامے کو ہتم کر دینا ہے اور اس طرح سے ترتیب سیٹ کر لینی ہے ٹھیک ہمیں بیس پچیس ٹیگز وغیرہ بن جائیں گے آپ کے سامنے آپ نے ان کو کرنا ہے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یوز ٹھیک ہے اسے آپ کو کیا فائدہ ہوگا وہ بھی میں ابھی آپ کو جا کے پریکٹیکلی موائل کی سکرین پہ دکھاؤں گا ٹھیک آپ نے اس طریقے سے سارے کامیں ہتم کر لینے ہیں اور ان کو دوبارہ سے کپی کر لینا ہے دوبارہ کپی کر لینے کے بعد ابھی یہ کافی سارے کامیں رہتے ہیں لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں اس لیے میں یہاں سے ابھی اس کو کیا کروں گا جی کپی کر لوں گا اور آپ کو صرف سمجھانے کے لیے جو نیکس پراسس ہے وہ کر دوں گا تو یہاں سے ہم ان کو کپی کرنے کے بعد ہم جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوں گے اس ویڈیو کے ہم نے چلا جانا ہے ڈسکرپشن میں تو میں ابھی ویڈیو کوئی اپلوڈ نہیں کر رہا لیکن اپنی کوئی پرانی ویڈیو اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کی ڈسکرپشن میں یہ کس طرح سے ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا میں یہاں سے اپنی کوئی پرانی ویڈیو اوپن کر لیتا ہوں ویڈیو اوپن کر لینے کے بعد کیا کروں گا جی میں جاؤں گا اس کی ڈسکرپشن میں تھی ویوز کیسے بڑھائیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے تین سے چار ہیش ٹیگ لگا لوں گا ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح سے آپ ہیش ٹیگ لگانے کے بعد میں صرف ایک ہی لگا رہا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو آپ کو سمجھانا مقصد ہے آپ نے تین سے چار ہیش ٹیگ یوز کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یور کیریز لکھنا ہے کیریز لکھ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی نیچے آ جانا ہے اور جو آپ نے ٹیگ پہلی چار پانچ وائرل ویڈیو کے نکالے تھے ان کو آپ نے یہاں ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک ترتیب سے سیٹ ہو کے آپ کے آپ کے ڈسکرپشن میں یہ سارے ٹیگ اس کے آ چکے ہیں ٹھیک ہو گیا ان چار پانچ ویڈیو جو وائرل تھیں پہلے نمبر پہ تھی زیادہ ویو لینے والی تھی ان میں سے کسی ایک ویڈیو کے ٹیگ آپ اپنے ٹیگ سیکشن میں یوز کر لیں گے اور چاروں پانچوں ویڈیو کے ٹیگ ہیں جو وہ آپ ڈسکرپشن میں یوز کر لیں گے اس سے آپ کے ویڈیو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سرچ میں آنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو جو ویڈیو سرچ میں آ جائے آپ کو پتہ ہے اس پہ ویوز پھر صدا بہار ملتے رہتے ہیں اوکے جی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءالہ نیکس پھر کسی ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ